محمود کا یہ گانا آپ نے ضرور سنا ہوگا ان کے سب سے مشہور گانوں میں سے ایک ہے یہ گانا فلم گمنام کا ہے فلم کے ہیرو تھے منوچ کمار آپ جانتے ہیں جب منوچ کمار نے یہ فلم دیکھی تو انہوں نے کہا یہ فلم تین ہفتے سے زیادہ چلے گی نہیں اور اس گانے کو تو فلم میں ہنا ہی نہیں چاہیے یہ گانا فلم کو خراب کر دے گا لیکن پروڈیوسر این این سپی نے منوچ کمار کی بات نہیں مانی فلم کو اس گانے کے ساتھ ہی ریلیس کیا فلم کامیاب رہی اور گانا فلم سے زیادہ کامیاب رہا اس گانے کو محمود کا سب سے کامیاب گانا مانا جاتا ہے محمود جنہوں نے امیتاب بچن کو اس وقت فلم بومبے ٹو گوہ میں موقع دیا تھا جب امیتاب بچن کو کوئی ہیرو بنانے کو تیار ہی نہیں تھا محمود وہ کومیڈین ہے جن کا درجہ ہیرو سے بھی بڑا رہا محمود وہ کومیڈین ہے جن کے ساتھ سپرسٹار کومیڈین شب اس سے پہلے کسی بھی کومیڈین کو سپرسٹار کا درجہ نہیں ملا تھا لیکن وہ کہتے ہیں نا تم اتنا کیوں مسکرا رہے ہو کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو ہر ہسانے والے کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا غم ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی کہانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ مانا جاتا ہے کہ وہ اپنے غموں کو چھپانے کے لیے دوسروں کو خوب ہساتا ہے محمود کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے محمود کے پتا ممتاز علی تیس کے دشک میں مشکور سٹوڈیو بومبے ٹاکیز میں ایکٹر اور ڈانسر تھے اس وقت کے بڑے سٹار تو محمود کا بچپن ایش و آرام میں بیتا اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ پتا ہی محمود کو فلموں میں لے گئے لیکن ایسا نہیں ہوا ان کے پتا کے سر پر کامیابی چڑھ گئی تھی اور انہیں شراب کی لط لگ گئی اور پھر انہوں نے خود کو برباد کر لیا حالات اتنے خراب ہو گئے کہ گھر کی چیزیں تک بیچنے کی نوبت آ گئی اور محمود کی فیورٹ سائیکل بھی اس دوران بک گئی جس کا محمود کو بہت افسوس ہوا راجیش خنہ کی فلم دو راستے میں اس سین کو دکھایا گیا کہ کیسے ایک بچے سے اس کی سائیکل چھینی جا رہی ہے اور وہ بار بار سائیکل کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے کچھ ایسا ہی محمود کے ساتھ اصل زندگی میں بھی ہوا تھا گھر کا سامان بکنے کی نوبت آئی تو محمود نے بچپن سے ہی کام کرنا شروع کر دیا سپوٹ بوائے سے لے کر کورا سنگر تک کا کام کیا جب پیسوں کی ضرورت اور بڑھی تو محمود نے ڈرائیور کا بھی کام کیا گیتکار راجہ مہندی علی خان اور مشہور نردیشک پی ال سنتوشی کے ڈرائیور بن گئے محمود محمود کو ٹیبل ٹینس بھی کھیلنا آتا تھا اور وہ مینہ کماری کو ٹیبل ٹینس سکھاتے تھے اور اس کے بدلے ایک مہینے کے سو روپے لیتے تھے مینہ کماری کے ساتھ ان کی بہن مدھو بھی آتی تھی محمود اور مدھو کی نزدیکیاں بڑھنے لگیں دونوں کو محبت ہو گئی لیکن پریوار اس رشتے کے خلاف تھا لیکن محبت کب یہ سب دیکھتی ہے چار ستمبر انیس سو تریپن کو محمود اور مدھو نے پریوار کی مرضی کے خلاف جا کر شادی کر لی شادی ہو گئی اور محمود کی ذمہ داریاں تو بڑھ رہی تھی لیکن چھوٹے موٹے کام کرنے سے گزارا چل نہیں رہا تھا ایسے میں محمود کی ملاقات ہوئی جانی واکر سے جانی واکر نے محمود کی زندگی بدل دی محمود تاؤمر انہیں اپنا گرو مانتے رہے جانی واکر نے محمود سے کہا تھا گھبراو مت برخوردار وقت بدلے گا ذرا صبر کرو میرے یار جانی واکر گرو دت کے اچھے دوست تھے جانی واکر نے گرو دت سے محمود کی سفارش کی اور انہیں فلم سی آئی ڈی میں ایک چھوٹا سا رول مل گیا پھر محمود نے فلم پیاسا اور دو بیگا زمین میں چھوٹے موٹے رول کیے لیکن 1969 میں ریلیز ہوئی فلم چھوٹی بہن سے ایک کمیڈین کے طور پر محمود کے کریئر کی آپ کہہ سکتے ہیں ایک اچھی شروعات ہوئی اس فلم میں شوبہ خوٹے کے ساتھ ان کی جوڑی بنی اور اس جوڑی نے پھر لوگوں کو خوب ہسایا اور اسے میجیکل جوڑی کہا گیا اس کے بعد تو محمود کا کریئر چل نکلا 1967 میں فلم پیار کیے جا آئی فلم کے ہیرو ششی کپور تھے لیکن فلم جانی گئی محمود کے نام سے محمود کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے ان کے دو بیٹے ہوئے مسود اور لکی علی پھر تیرہ جولائی 1960 کو محمود کے تیسرے بیٹے کا جنم ہوا مخدوم علی پیار سے محمود انہیں میکی کہتے تھے لیکن بچپن سے ہی میکی کو ایک بیماری تھی اور اس وجہ سے وہ زندگی بھر چل نہیں سکتے تھے بیٹے کی بیماری نے محمود کو توڑ کر رکھ دیا محمود پریشان رہنے لگے پتنی مدھو کے ساتھ بھی ان کے رشتے خراب ہو رہے تھے لیکن کیمرے کے سامنے پہنچ کر وہ پھر سے لوگوں کو ہسانے کے اپنے مشن پر جڑ جاتے محمود بڑے ایموشنل ایکٹر تھے ایک بار انہوں نے اپنی بیٹی جنی کے برث ڈے پر فلم کے سیٹ پہ موجود سبھی لوگوں کو بلائیا اتنے میں ایک جونئر آرٹسٹ ماسٹر نعیم ان کے پاس آیا اور ناراضگی جتاتے ہوئے بولا میں غریب ہوں اس لیے آپ نے مجھے اپنی بیٹی کے برث ڈے پر نہیں بلائیا اس لڑکے کی بات سن کر محمود کافی ایموشنل ہو گئے انہوں نے کہا تم میری بیٹی کے برث ڈے پر ضرور آو گے اور آج سے تمہارا نام ہے جونئر محمود اس کے بعد ماسٹر نعیم کو جونئر محمود کے نام سے ہی جانا گیا محمود کی پاپولارٹی بڑھ رہی تھی اور اس پاپولارٹی کا خامیازہ یہ ہوا کہ کئی بڑے ہیروز نے محمود کے ساتھ کام کرنے سے ہی منع کر دیا انہیں لگنے لگا کہ لائم لائٹ تو محمود لے جائیں گے محمود کا کریئر تو چمک رہا تھا لیکن نیجی زندگی میں کافی اتھل پتھل مچی ہوئی تھی چار بچوں کے پتا محمود کا افیر ایک امریکن لڑکی ٹریسی کے ساتھ ہو گیا محمود نے اپنی پتنی کو تلاق دے دیا اور اپنی امریکن گرل فرنڈ ٹریسی کال سے شادی کر لی محمود یاروں کے یار تھے امیتاب بچن کے سٹرگل کے دنوں میں محمود نے ان کی کافی مدد کی امیتاب کی دوستی محمود کے چھوٹے بھائی انور علی سے ہو گئی تھی اور امیتاب کے پاس اس وقت رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا تو انور علی نے انہیں اپنے گھر میں ایک کمرہ رہنے کو دے دیا اسی گھر میں محمود جوائنٹ فیملی کے ساتھ رہا کرتے تھے محمود کی جیونی محمود امیان آف مینی موڈز کے مطابق محمود کی سفارش پر ہی امیتاب کو آنند اور پروانہ میں سائن کیا گیا ان فلموں کے بعد بھی جب کوئی امیتاب کو ہیرو بنانے کو تیار نہیں تھا تو محمود نے بومبے ٹو گوہ میں امیتاب کو ہیرو بنایا آپ کو پتا اس فلم کا بڑا مشہور گانہ ہے دیکھا نہ ہائے رے سوچا نہ اس گانے پر جب امیتاب ڈانس کر رہے تھے تو وہ ڈانس کر ہی نہیں پا رہے تھے کوریوگریفرز پریشان ہو گئے ایسے میں محمود نے کمان سنبھالی اور محمود نے امیتاب سے کہا ڈانس کرو امیتاب نے بہت خراب ڈانس کیا لیکن محمود نے بہت تعریف کی کہا واہ واہ کیا ڈانس کیا ہے امیتاب کا جوش ساتویں آسمان پر پہنچ گیا اور اس کے بعد امیتاب جم کرنا چھے پھر بعد میں محمود نے امیتاب سے کہا کہ وہ جو تم نے شروعات میں ڈانس کیا تھا وہ بہت خراب کیا تھا اسے بھی اب پھر سے کر دو پھر 1975 تک آتے آتے محمود کا کریئر بھی ڈھلان پر آنے لگا دیکھئے جو اوپر گیا ہے اسے نیچے آنا ہی ہے محمود کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اپنے پڑوسن والے کردار سے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں وہ بار بار اپنے ساؤتھ انڈین کیریکٹرز کو ہی ریپیٹ کر رہے ہیں اس دور میں محمود نے ایک فلم بھی بنائی کمارا باپ جو پولیو پر آدھارت تھی یہ فلم محمود کے کریئر کی بہترین فلموں میں سے ایک مانی جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں اس فلم کے ذریعے محمود نے اپنی نیجی زندگی کو بھی دکھایا کیونکہ ان کے بیٹے کو بھی پولیو تھا اپنے زندگی کے آخری دنوں میں محمود کافی بیمار رہنے لگے اور بہت اکیلے بھی پڑ گئے امیتاب بچن کو محمود اور ان کے پریوار کا کافی قریبی مانا جاتا رہا لیکن کہتے ہیں بدلتے دور نے رشتوں پر بھی اثر ڈالا محمود نے اپنے ایک انٹرویو میں 1993 کی ایک گھٹنا کا ذکر کیا اور بتایا کہ جب ان کی بائی پاس سرجری ہوئی تھی تو امیتاب بچن اسپتال میں ہونے کے باوجود ان سے ملنے نہیں آئے تھے 2003 میں محمود اپنی پتنی ٹریسی کے ساتھ امریکہ چلے گئے اور 23 جولائی 2004 کو امریکہ کے پنسلوینیا میں نیند میں ہی اس کامیڈی کنگ نے دنیا کو الودا کہہ دیا محمود پھلے اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کی فلمیں ان کا انداز آج بھی سب کے چہرے پر وہی مسکان لے آتا ہے جو سالوں پہلے لاتا تھا اور کہتے ہیں نا کہ کلاکار تو کبھی مرتا نہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے اپنے انداز سے اپنی اداکاری سے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے